موسیقی الحمدللہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خسائل کا درس جاری ہے گزشتہ ابواب میں حلیہ مبارک سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقے کار تک ہم نے متعدد احادیث کریمہ سماد کی آج جس باب کا ہم ذکر سنیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نعلین یعنی جوتا مبارک استعمال کرنے کے طریقے پر مشتمل ہے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب کو بابو ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ذکر کیا ہے اور اس میں گیارہ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم دیکھئے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریف پہننے اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا اور امت مسلمہ نے اس کی حیت کو بھی آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے پہلی حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے حضرت سیدنا حمام بن انقطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں قلت لے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کس طرح کے ہوا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک جوتے مبارک کس طرح کے ہوتے تھے تو بیان کرتے ہیں لہوما قبالان ان میں دو تسمیں ہوا کرتے تھے اب یہ تسمیں وہ نہیں ہیں جو ہمارے یہاں شوز کے اندر یا بوٹوں کے اندر استعمال ہوتے بلکہ اہلِ عرب اس وقت جوتا اس طرح استعمال کرتے کہ اس کا تلوہ تو ہوتا تھا لیکن اس کے اوپری حصہ جس کو جو کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو کور کرتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا بلکہ انگوٹھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کے لیے ایک تسمہ ہوتا تھا جس سے کہ گریپ مضبوط ہو جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین اس طرح سادہ اور جو ہے وہ عام جس کو عرف عام میں عام کہتے ہیں ورنہ وہ نعلین تو ایسے تھے بلکہ ان نعلین کے ساتھ لگنے والی گرد کا مقام یہ ہے عاشقوں کے امام سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رزا رحمت اللہ علیہ فتاوہ رزبیہ میں فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین سے لگا ہوا گرد اگر کسی کی قبر پر پڑ جائے تو وہ جنت کی خوشبوں سے محک اٹھے ہمیں اس سے بڑھ کر اس کی خوشبو ہو جائے جس کی قبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا گرد لگ جائے اور اس کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک اپنے ناتیہ شیر کے اندر کہتے ہیں ذرے جھاڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھاڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے جب آپ کی نعلین کو جھاڑا جائے اس سے جو ذرے گر رہے ہیں وہ نظر تو نیچے کی طرف آتے ہیں لیکن ان کی بلندی کا حال یہ ہے کہ وہ ستاروں کی چمک اور دمک کا سامان کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اگلی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ بن تہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ راوی ہیں قالا اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَعْلَيْنِ جِرْدَا وَيْرِ لَهُمَا قِبَالَانْ قَالَ فَحَدَّسَنِي ثَابِتٌ بَعْدُ عَنَسٍ اَنَّهُمَا قَانَتَا نَعْلَي النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ بن تہمان کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لئے دو نعلین نکالے نعلین نکالے ان کی کیفیت کیا سی کہ نعلین جردہ وین ان پر بال نہیں تھے چمڑے کے نعلین بنے ہو ان پر بال نہیں تھے لَهُمَا قِبَالَانْ اور ان کے دو تسمیں بھی تھے قَالَ بیان کرتے ہیں فَتَحَدَّسَنِ ثَابِتُ بَعْدُ عَنَسِن اَنَّهُمَا قَانَتَا نَعْلَي النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نعلین مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین سمیت دیگر جو حضور کے ملبوسات ہوتے تھے ان کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا کرتے تھے تبرک کے طور پر رکھا کرتے تھے اور پھر اس سے جو مریض ہوتے ان کی شفایابی کا سمان کیا کرتے تھے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کمبل تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو زیارت کروایا کرتی تھی اور بتایا کرتی تھی کہ یہ وہ کمبل ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال فرمایا تو کمبل شریف کو بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا مفوض رکھا تھا ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بھنا ہے آپ قبول فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ چادر لے لی قبول فرمائی اور اگلی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوڑ کر صحابہ اکرام میں تشریف لائے لائے اب نئی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سج رہی ہوگی جو اس کو چادر کو جو شرف حاصل ہوا جسد مصطفیٰ سے لگنے کا اب جو اس کی نورانیت میں برکت ہوئی ہوگی اس کو ہم تصور ہی کر سکتے ہیں صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے عطا فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آیا ہاں ہاں میں ضرور تمہیں دوں گا حضور نے وہ چادر عطا فرما دی بعد میں صحابہ اکرام نے اس صحابی کو تان کیا کہ تم نے کس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جبکہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی انکار نہیں کرتے حضور کو ضرورت تھی پھر بھی مانگ لی تمہیں نہیں مانگنی چاہیے تھی تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے دنیاوی استعمال کے لیے چادر مانگی ہے میں نے یہ چادر اس لیے لی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے کام آئے تاکہ میں اس سے برکتیں حاصل کروں حضرت علامہ بدر الدین محمود اینی رحمت اللہ علیہ نے ان کا نام ذکر کیا کہ یہ صحابی کون تھے یہ کوئی چھوٹے درجے کے صحابی بھی نہیں تھے بلکہ یہ وہ صحابی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کا سوال کیا تھا اس پر کلام کرتے ہوئے پھر ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام برکت حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ ان سے تبرک حاصل کرتے تھے اس سے وہ ساری سوچیں وہ سارے کے سارے توہمات وہ سارے کے سارے وساوث جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے تبرک حاصل کیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی وہ شرک سے بہت دور تھے بلکہ وہ شرک و کفر کی امیق وادی سے نکل کر توحید کے لیے منارہ نور بن چکے تھے اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جس کی بھی پیروی کروگے کامیاب ہو جاؤگے تو اس حوالے سے اگر ان کی پیروی کی جائے تو لازم ہے کہ معظم اشیاء کی تعظیم کی جائے اگلی اس سے آگے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اسی انوان کی دو اور احادیث بلکہ تین احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے دو تسمیں ہوا کرتے تھے پھر آگے حضرت سیدنا عمر بن حریص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حدیث روایت کی وہ کہتے ہیں رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی نعلین مخصوفتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائی کیے ہوئے جوتے پہن رکھے سلائی کیے ہوئے یہ مخصوفتین کہتے ہیں سلائی کیے ہوئے جوتے کو کہتے ہیں حضور نے سلائی کیے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اس کی شرعہ کے اندر شارعین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی آجزی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی وہ کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو نالین کو خود سی لیا کرتے تھے شان کیا ہے مالک کونین ہے دو جہاں کے آقاں ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے کہ میرے امتی کسی تکبر و نخوت کا شکار نہ ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین شریفین کو سی لیا کرتے تھے حالانکہ خوددام کی کمی نہیں تھی جس کو بھی حضور کہیں وہ اپنے لیے سعادت جان سمجھے اور اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خود ہی نالین سی لیا کرتے تھے دوسرا مسئلہ یہاں پر جو سمجھنے والا ہے حضرت علامہ ابراہیم بیجوری رحمت اللہ اس کی شرعہ میں مواہب الدنیا میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتہ پہن کر نماز ادا کر تو یہ شریح مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد نماز نماز جنازہ ہے کہ جس میں جوتہ پہن کر وہ بھی اگر نجاست نہ لگی ہو اب اس کے الگ مسائل ہے جو کہ کتب فق کے اندر بیان کیے جاتے ہیں بیان کرتے ہیں یا تو نماز جنازہ تھی یا اگر فرض نماز تھی جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو اس کے مطالق پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جوتہ تھا جس پر کسی قسم کی نجاست نہیں تھی اور وہ بالکل پاک تھا اور اس وقت جوتے کی حیعت ایسے ہوتی تھی کیونکہ یہ تشریح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ صرف حدیث کا ظاہر لے کر تو امت کے اندر ایسے پھلا دیتے ہیں اور اب اس کو قیاس کرتے ہیں موجودہ دور پر یہ بھی درست طریقہ نہیں جیسے کہ غیر مقلدین وہابیہ جو کہ اہل حدیث کے نام سے اپنے آپ کو محسوم کرتے ہیں وہ حدیث کا ظاہر لے کر امت کے اندر گمراہیاں پھیلاتے ہیں تو جوتے کی جو کیفیت ہوتی تھی اس وقت وہ ایسا جوتا ہوتا تھا سجدہ کرنے میں اگلیوں کا مڑ کر قبل روح ہو جانا وہ اس کو بالکل مانے نہیں تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے بھی جوتوں کے اندر نماز پڑھنا ثابت ہے تو وہ وہی جوتے ہوتے تھے جن کے اندر سجدہ کرنے میں انگلیوں کا قبلہ روح ہو جانا مانے نہیں تھا یعنی کہ وہ جوتے اس کو انگلیوں کے مڑنے کو روکتے نہیں تھے آگے ایک اور حدیث لے کر آئے فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا وَلَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُعْنِلُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلے ایک جوتا پہن کر نہ چلے یا تو دونوں پہنے یا دونوں ہی اتار دے اس سے اگلی حدیث میں فرماتے ہیں حضرت ابی زبیر اس کے راوی ہیں اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا اَنْ يَأْكُلَ يَعْنِ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ اَوْ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانے اور ایک جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے اس سے کراہت کراہت تنزیحی ہے یہ کراہت تحریمی نہیں ہے یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے شارحین حدیث اسی مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو یعنی ایک جوتا کسی کا گم ہو جاتا ہے وہ تلاش کرنے کے لئے تھوڑی دیر پہن کر چلتا ہے یہ الگ بات ہے عادت بنا کر ایک جوتا پہننا اور ایک اتار دینا یہ استہزا اور بلکہ شارحین نے لکھا کہ یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس پر ہنسیں گے اس کا مزاک اڑائیں گے اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے لوگ کسی پر ہنسیں گے تو اس سے منع فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر چلا جائے ہاں ضرورت ہو جوتا ایک پہنا ہے تھوڑا سا چلنا پڑے نہیں رہا اور چلنے میں جگہ گیلی ہے گرم ہے تو اپنے پاؤں کو گرمی سے کیچڑ وغیرہ ایسی جگہ سے بچانے کے لیے پھر پہنتا ہے تو اس میں پھر کراہت بھی نہیں رہے گی اگے ایک اور حدیث نکل کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ازن تعالی احدکم فل یبدعو بالیمین و اذا نزعا حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہمائے تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو اس کی ابتداء سیدھی طرف سے کرے اور جب جوتا اتارے تو اس کی ابتداء الٹی طرف سے کرے اب سنت یہ ٹھہرا کہ جوتا پہنے کے وقت کیا کریں کہ پہلے سیدھا قدم داخل کیا جائے اور بعد میں الٹا اور جب جوتا اتارنا ہے تو پہلے الٹا قدم نکالنا ہے اور پھر سیدھا اچھا مسجد میں آنے کے لیے پہلے سیدھا قدم داخل کرنا سنت اور نکلیں تو الٹا جو لوگ سنت سے محبت کرتے ہیں نجی وہ ایسی راہ نکال لیتے ہیں کہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے اب دیکھئے عالی حضرت امام اہل سنت مجدد جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفی اس کی میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں عالی حضرت رحمت اللہ نے کتنی پیاری تطبیق دی ہے مسجد میں آئیں سیدھا قدم داخل کرنا سنت لیکن جوتا اتارتے وقت الٹا قدم پہلے نکالنا یہ سنت ہے اب اگر کوئی مسجد میں آئے پہلے الٹا قدم باہر نکالے گا تو وہ رکھے کہاں پر ظاہر ہے وہ پہلے اندر ہی رکھے گا تو یہ عالی حضرت رحمت اللہ نے اس کی اتنی پیاری تطبیق بیان کی اور اس قدر آسان حل امت کو دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوں تو الٹا قدم پہلے نکالیں الٹا قدم پہلے نکالیں اور اس کو جوتے کے اوپر رکھ لیں کیا کریں اس کو جوتے کے یہ ایک سنت ہے جو اب اس کا تعلق اب سیکھنے سے ہے پہلے تو ہم نے حدیثیں سن لیں اب دیکھیں الٹا قدم نکالا اس کو رکھا جوتے کے اوپر یہ اس سنت پہ بھی عمل ہو گیا اب سیدھا قدم نکالے اور اس کو مسجد میں داخل کر لیں تو یہ دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا اسی طرح باہر نکلتے ہوئے پہلے الٹا قدم نکالنا یہ سنت ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ لکھا کہ اب الٹا قدم نکالے جب تو اس کو جوتے کے اوپر رکھے اور سیدھا قدم نکالے تو اس کو جوتے میں داخل کر لیں یہ اس سنت پہ بھی عمل ہوا اور دوسری سنت پہ بھی عمل ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی عمین